بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوش دس مرتبہ ریکٹ نوز کے ساتھ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سترہ جلائی کو پنجاب اسمبلی کی بیش نشستوں پر زمنی الیکشن اتوار کے روز ہوئے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے پندرہ نشستیں حاصل کی جبکہ مسلم لیگ نون نے چار اور آزاد امیدوار نے ایک نشست حاصل کی موجودہ سیاسی صورتحال کے مطابق یہ الیکشن انتہائی اہم سمجھا جا رہا تھا کیونکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ اور بعض تجزیہ کاروں کی نظر میں وفاقی حکومت کا مستقبل اس فتح سے جڑا ہوا تھا اگر نون لیگ یہ الیکشن جیت جاتی تو پنجاب میں جہاں حمزہ شباز کی حکومت برقرار رہتی وہیں وفاقی حکومت بھی طاقتوار ہو جاتی گویا نون لیگ کا ہچکولے لیتا اقتدار اس الیکشن میں فتح کا منتظر تھا لیکن نتیجہ اس کے برقس آیا اور نون لیگ کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس چیز کی انہیں بالکل بھی توقع نہ تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اس شکست کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے اسی حوالے سے آج ہم یہاں پر مختلف شہریوں سے بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی نظر میں زمنی الیکشن میں نون لیگ کی شکست کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی تو آئیے ناظرین لوگوں سے بات انکل جی کیا نام ہے آپ منصب خان جی منصب خان صاحب کیسے آپ ٹک ٹاک خوش رہ دی اجے سار میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ زمنی الیکشن میں نون لیگ کو شکست کیوں ہوئی ہے آپ کی نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ان کی کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ایدئے یہ نواز شریف کھانا پروگرام بداخل جا ہے شباز شریف کھانا پروگرام بداخل جا ہے ان لوگوں سے دلائیے کوری نے وہ اندیں مقصد ہے اگر اگر بندیاں نے اسمین اینویی نے ائرنس نائی وہاں ائرنس بندیاں ہو گئی ہے اندیں اندیں مطلب تزيئے کام کندے né یہ کہ اندیں کام ٹیڑا کرے یہ مطلب ہے یہ کہ اندیں کام لیکھی ہونا تھا یہ ست motives مطلب جنگائی پہ اس کیا خود کی لیتے تھوڑا سا تو عوام راضی ہو جائے مگائی اس کی کنٹرول کرنا ہے مگائی کنٹرول ہے اس پہنس امران خان کیتی جائے اس دور میں بھی لوگ تو روتے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی امران خان نے بہت زیادہ کر دی ہے اس تو بار مرد بھی زیادہ ہو گی چارکمہ کا جانگینہ تقریقیت کیتی ہو سمبلی اچھے یہ جیتی آئیت ہے یا پٹو صاحب کیتی تھی یا کیتی امران نے مرد ساڑے مسلمان جڑے براہ میں انہا دا کیس لڑیا جڑا وہ کسی آئیتہ کی نہیں لڑیا جڑا اس نے لڑیا مسلمانہ دا بارے اور تک آئیت وہ آئیتہ کیسے لڑیا انہیں دو سال کیس لڑیا چلو مہنگائی جیمید بھی ہے مگر اسی مسلمان مسلمانہ معلوم ہے کہ مسلمان ہے بھے کہ کرے دا اللہ پاک کرم کر سیدہ مرد شکست سو آئیے کہ جڑا ہے پیووی جناب بریالہ بان کھلوتا ہے اور دویا ملے دویا چھوٹی کا رکھلو جو کرنے ہی نہیں کرنے ہی لیکن سارے گھر باندھ دویا گھر باندھ مڈے ہی کھرن اور بھی دویا ہے ملی کو جو شکست ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں ہماری نظر میں یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ مگائی دو ماہ نہیں کر دیا ہے پٹرول زیادہ کا دیا ہے مثلاً امران خان کی حکومت میں تھا ان کی حکومت میں انہیں دو مینے میں کم ایک سو روپیہ بڑھایا ہے ٹائی سو روپیہ انہیں پٹرول کر دیا ہے گیوں کی کیمہ بہت زیادہ آٹک کیمہ بہت زیادہ ہے غریب عوام کو صرف کو مگائی کم کر دیں وہ مگائی کم ہو جائے اور اس ان کا بالا ہو اور جس میں مگائی کم کرنے ہمارے لیے جو حکمران وہ ہی بہتر ہے مہنگائی تو امران خان صاحب کے دور میں بھی تھا امران خان بہتر تھا ان سے بہتر تھا اچھا اس کے علاوہ مہنگائی کے علاوہ کوئی اور ان کی کوئی شہسی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ نون لی کو اتنی بری شکست ہوئی ہے ویسے تھے جو نون لی کہلنے نون لی کے اپنی بلادرین پال دینے اپنے رشتہ دلوں پال دینے یہ وید مران ہے جس نے پوری دنیا چے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکتر سے سوال اٹھایا ہے اس نصیح آجی اسلام کرنیا کیا وہ اسے رسولت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سوال اٹھایا ہے اور اس بندے نے دنیا تے جتنے میں حکمران ہیں انہیں اس بارے سوال کیتے نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اکتر سے اس بندے نے اس سوال اٹھایا ہے اسی آجی اسلام کرنیا دوسرا ہے اسے انہیں قومی سمدی دے بیچے اپنی سمدی دے بیچے انہیں گئی دوبارے عمران خان میں ماشاءاللہ بہت 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 تقریر کیتی ہے اور زہرگالے پوری دنیا جمگائی ہے عمران خان تے خود نہیں کیتی عمران خان کابو پاندہ پہ ہے انشاءاللہ عمران دوبارہ آگیا ہے اللہ دھو کمنا چون سارے ناس جاندے عمران انشاءاللہ دو مین وجوہات ہیں ایک تو جو وہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے انہوں نے ختم کرنے کے بجائے مہنگائی ڈبل ہوئی دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کرپچن کے الزامات ہیں وہ ابھی تک کوئی مدد واضح ثبوت نہیں دے سکے جن کے لئے سے دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیاں مضبوط ہے وہ ایک سچا آدمی ہے جس طرح بھی باتوں سے اس کا ثابت ہوتا ہے تو یہی مین وجہ ہے کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اس نے کوئی کرپچن نہیں کی نہ اس پر یہ کوئی ثابت ہو سکا ہے کوئی ہو تو ہوتا ہے تو جو سب سے مین یہی بجوہات ہے ان کی شکست اور وہ ابھی نو لیگ مقبول نہیں رہی یہی مین وجہ ہے جو ان کی ہیں میں ایک مہنگائی اور دوسرا کرپچن سب سے پہلے انہیں کرپچن ختم کرنا کہ آپ نے کیسز ختم کی ہیں اور اس وقت سے لوگوں کو پھر وہ اب جو ہے وہ پہلے والی بات نہیں اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر چیز جو ہے وہ فوراں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اب وہ باتیں ڈگی چھپی جی دوسرا یہ ہے کہ وہ ان لوٹوں کو انہوں نے ٹکٹ دی ہیں جو منعرف ہوئے تھے تو عوام نے یہ بتایا کہ ووٹ ہمارے تھے تو فیصلہ آپ نے نہیں کرنا عوام نے کرنا اب وہ میں ان کی منعفقت ہے سب سے مہین جو چیز ہے سب سے اللہ پاک کی ذات عزت اور ذلت دینے والی ہے ان کو حکومت میں لاک ان کو ذلیل اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عوام کو بھی نظر آ رہا ہے مدینہ میں جا کے ذلیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو خان صاحب کا کبھی کوئی دکھا دیں اس طرح کا بیان کوئی اس طرح ان کے اخلاف کبھی ہوئی ہو جو اس طرح ان کو جوتے پڑے ہو ان کو کس کس جگہ پہ نہیں پڑے جوتے ٹھیک ہے میرا ان سے یہ ایک سوال ہے کہ یہ آپ انہوں کا چھوڑ دیں پیچھے ہٹ جائیں اس سے بہتر یہی ہے ان کا سچائی کی راہ پہ آ جائیں سچائی کی راہ میں آ جائیں بیج میں آپ یہ ملوث کرتے ہیں آرمی کو جی آرمی ان کے خلاف ہے آپ آرمی نہیں ان کو جانے دے یہ فلان نہیں کر رہی ضرورت کے حساب سے کر لیتے ہیں ضرورت کے حساب سے یہ کام کر رہا ہے یہ ہے کہ جو ان کے پرانے ورکر تھے جو پرانے ان کے لوگ تھے ان کو انہوں نے پہ کوئی آوائیڈ کیا ہے اس وجہ سے ان لوگوں کو جو ان کے پہلے لوگ تھے ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ دوسری طرح سے ٹرانسپر ہو گیا کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے لوگ تھے ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو آگے نہیں لے کے آئے اور لوٹا گریسی کو آگے پرانٹ پر کھڑا کر دیا ہوتا تھا لیکن نون لیگ کے لئے تو وہ لوٹے نہیں تھے ان کو تو وہ سپورٹ کر رہے تھے ان کو اگر وہ ٹکٹ نہ دیتے تو پھر وہ لوٹے تو نہ رہے وہ واپس چپنی پارٹی میں چلے جاتے پھر ان کو تو کچھ تو انہوں نے آگے رہے نہ تھا لیکن جو ایک بندہ دس سال سے پارٹی کے لیے کوشش کر رہا ہے جیسے پیسہ لگا رہا ہے سب کھو لگا رہا ہے جب اس کو آپ کو آئیڈ کرے گا اس کو بھی پیچھے پھینک دو گے اور دو دن کے بندے کو آپ کے جو آپ کے ساتھ ملے اس کو آپ پرانٹ پر لے جاؤ گے تو پھر آپ کا بیک گرونڈ تو سارا ڈیٹ ہو جائے گا سر آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا ریجیم چینج جو آپریشن ہوا ہے وہ سر ان چند لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جو ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہوئے تو اگر ان کو پریفرنس نہ دی جاتی تو پھر یہ اتنا بڑا ریجیم چینج کیسے ہوتا جو بھی پارٹی چلتی ہے اپنے ورکر پہ چلتی ہے جب آپ ورکر کو آوائیڈ کرو گے تو پارٹی ڈیٹ ہو جائے گی اچھا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سے اس کے علاوہ وجہ یہ ہے کہ مہنگائی ایک دم کچھ دنوں کے اندر دو چار داس دن کے پاندہ دن کے اندر اتنی ہوگی کہ لوگ کھانے پینے سے بھی مجبور ہو گئے ان کو اپنے رزق کے لیے بھی کچھ بھی نہیں مل رہا تھا مہنگائی کی وجہ سے لوگ بوکھے سوتے تھے اور لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر ہونی پڑ گی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس بندے کو ووڑ دو جو کم جو کم ہمارے بچوں کو کھانا دیں مہنگائی جو دو دین ماہ میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پریشان ہیں پریشان حالت میں ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہیا کہ اب امران خان ہی مہنگائی تو امران خان صاحب کے دور میں بھی تھی اس وقت بھی لوگ مہنگائی کا رونہ روتے تھے نہیں مہنگائی تھی لیکن اتنی نہیں تھی اتنی یہ تین ماہ میں ہوئی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بڑی ریزن جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے کوئی آپ کی نظر میں نہیں اور تو یہی ہے برکرپشن ہے اس کے علاوہ وہ جرنل کیس ہے وہ تو ہے لیکن مہنگائی تو ہے نا اس لیے جو بھی ہے امران خان کا ساتھ ہیں ان کا ساتھ دیں گے اور جو غلطی ہے ان کی وہ ٹگڑ پہ اور مہنگائی پہ یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے سر مہنگائی تو امران خان کے دور میں بھی تھی عوام رونا روتی رہتی تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے بھی اپنے حساب سے کیے مہنگائی لیکن اس کے علاوہ اور کوئی شیاسی غلطی ہے ان کی شیاسی غلطی بھی ہے ٹگڑ جو ہے وہ صحیح بندوں کو نہیں دیئے انہوں نے اور اس کے بعد مہنگائی کا فیکٹر بھی ہے امران خان کے دور پہ بھی مہنگائی تھی لیکن ابھی انہوں نے زیادہ کر دیا اور بجلی وغیرہ جو ہے بہت زیادہ مہنگی کر دیا سر جن بندوں کو ٹگڑ دیئے ہیں اسی بھی آت پہ تو ریجیم چینج اپریشن ہوئے اگر وہ لوگ ان کے ساتھ شامل نہ ہوتے اور آج ان کو ٹگڑ نہ دیتے تو پھر ریجیم چینج اپریشن کیسے ممکن ہوتا تو پھر ان کو پریفرنس کیسے نہ دیتے وہ ان کا حل کا یہ تھا کہ ان کو ویسے اڈیسٹ کرتے ٹگڑ میں عوام ان کو پسند نہیں کرتے یہ بھی ہوشاب کی سیٹ جو ہے انہوں نے جیت لینی تھی لیکن یہ اس کو ٹگڑ نہیں دیا سر کو اور اس لیے یہ آر گئے ہیں تو ان کو ویسے سیٹل کرنا چاہیے تھے ان کو وزارتین دے کے جو بھی کار کرا گئے ٹگڑ نہیں دینے چاہیے تھے لاہور کی دو تین سیٹے جو ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہ ٹگڑ جو ہے غلط بندوں کو دیا گیا ہے کسی بندے کو بھی اور ٹگڑ دیتے تھے جو پارٹی کا ورکر تھا تو یہ کبھی نہیں آ رہتے دوسری چیز ہے منگائی تو ہے پٹرول اور بجری کا جو ریٹ ہے تو دنی الیکشن میں شکست کیوں گیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں یہی منگائی اور کینزے نے جو ڈالر اوپر جا رہا ہے تیل مہنگا ہر چیز کنٹرول سے باہر تو جا رہی ہے اس وجہ سے تو منگائی تو میران خان صاحب کے دور میں بھی تھی اس وقت بھی عوام یہی رونر ہوتی تھی کہ منگائی بہت زیادہ ہو گیا آج بھی کہتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی غلطی ہے نون لیکی جس کی وجہ سے پندرہ سیٹوں سے آر گیا ہے یہ وہ اس لیے کہ اگر یہ پندرہ سیٹیں نون لیکی جیت جاتی تو اس نے کہنا تھا داندلی ہوئی ہے وہ تو میران خان اپنا الگ سے کہتا رہتا لیکن ان کی جو اگر فتح ان کو نہیں ملی شکست ہوئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ان کی کوئی پلیننگ کوئی مس مینئیمینٹ کوئی غلطی شیسی غلطی کیا 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 ہے جس کی وجہ سے پورا میڈیا سارے تیجیہ نگار اس چیز پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی غلطی کیا ہے ان کی غلطی یہی ہے کہ بس جو وہ لوٹے تھے ان کو انہوں نے سپورٹ ہی نہیں کیا اتنا ٹھیک ہے یہ غلط ہے اگر کان جیسٹمنٹ کریں گے اگل ایلیکشن میں انہیں ٹھیک ہے اب لوٹوں کو ان لوٹوں کی وجہ سے تو ریجیم چینج اپریشن ہوا ہے اگر ان کو ٹکٹ ابھی نہ دیا جاتا تو پھر تو وہ بات ہی نہ بنتی آبادہ بھی تو تھا آبادہ پورا کرنا تھا شاید یہی غلطی تھی یہ بلکل یہ ٹھیک ہوا ہے ہمیں تبدیلی چاہیے اچھا یہ شکست کی ہوئی ہے آپ کی نظر ان کی نائلی ہوئی ہے یہ اس طرح ہے کہ تیس سال سے یہ کر رہے ہیں یہ غریب عوام جو ہے غریب بچارہ دب میں ہی جا رہا ہے کبھی نہیں اٹھ سکتا غریب غریب کے لیے اور قانون ہے اور امیر کے لیے اور قانون ہے ہم تھانے میں چلے جاتے ہیں ادھر بھی یہی ہمارے ساتھ مسئل ہوتا ہے کوئی ہمیں حق نہیں ملتا ہے اگر ہمارے خلاف بھی پرچو پھر ہم مجرم ہیں اگر ہمیں کسی کے خلاف بھی پھر بھی ہمیں مجرم ہیں ہمیں یہ اس میں ہے کہ امران خان حق اور سچ پہ کھڑا ہے انشاءاللہ وہ کرے گا ابھی ہر بندہ جدر جاتے تھے پہلے درتے تھے لوگ کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے ابھی لوگ درتے ہی نہیں ہیں یہ خود چور ہیں یہ آپ پس میں مل جاتے ہیں یہ کرتے نہیں سکتے ہیں چوریاں روک گئی چوریاں ہوتی رہتی ہیں پہیورت نہیں ہوئی ہے اتنا نہیں ہوئی ہے امران خان پھر بھی صحیح کیا ہے جو کیا ہے امران خان حق میں کھڑا ہے آپ آج سارے پھر لاؤڑکٹھے ہو رہے ہیں ایک جانا کھانا کھا رہے ہیں ایک جیسے یہ خود غریب آدمی کو کھانا ملتا نہیں ہے آج جاگے ڈسیں گے لینا آپ آج جاگے ڈسیں گے لینا آپ آج جیسے گے لینا آپ جتنے کو پانی دیں گا غریب آدمی کے مجرمی ایلیکشن میں پندرہ سیٹوں سے شکست کی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں میرے نظر میں ایک تو وجہ اس کی مہنگائی ہے جو ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ جو منعرف کینڈیٹس کو جو ٹکٹ دیا ہے وہ سب سے بڑا انہوں نے رسک لیا تھا مین وجہ یہ ہے سر مہنگائی تو امران خان صاحب کے دور میں بھی تھی اس وقت بھی عوام تو یہی رونر ہوتی تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا تو اس دفعہ کوئی مہنگائی ایکسٹرا ہو گئی لوگ پچھلا گند بھول گئے اور اس کے جو جھوٹا بیانیا تھا اس کو انہوں نے بائے کر دیا حالانکہ وہ سپریم کورٹ سے بھی کلیر ہو گیا دوسرے اداروں سے بھی وہ کلیر ہو گیا کہ یہ ٹوٹل جھوٹا بیانیا ہے اس کے باوجود لوگوں نے اس کو بائے کیا اور ٹرینڈ ایک بن گیا اس کے جیتنے کا اور سر اگر منعرف جو لوٹے تھے ان کو اگر وہ ٹکٹ نہ دیتے ان کو اہمیت نہ دیتے پریفرنس نہ دیتے تو پھر وہ ریجیم چینج اپریشن ہونی کی بنیاد پر ہوا ہے سر ریجیم چینج ان کے اختیار میں نہیں ہے اپر لیول پہ یا نیچلے لیول پہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے اگر ریجیم چینج جو ہے نا وہ ایک تو ریجیم چینج نہیں ہے یہ جو چینج ہوئی ہے ایک لمبی کہانی ہے پروسس ہے آپ کوئی پتا ہے لیکن وہ ہوا تو تھرو ایک لیگل پروسس ہے نا اس میں ان لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے جو منحریف ہوئے ہیں چاہے وہ ایمین ای لیول پہ ہوئے ہیں کہ سکتے ہیں کہ یہ استعمال ہوئے ہیں لیکن یہ کیون استعمال ہوئے ہیں ہمیں اگزیکت پکچر کا نہیں پتا سر اسی بنیاد پہ پھر ان کو ٹکٹ دینا تو بنتا تھا اور یہی ر�ک تھا کیونکہ ان کی کومیومنٹ تھی ٹکٹ دے دیا ان کو لیکن انہوں نے غلط دیا نہیں دانے چاہیے تھا اپنے جو ورکر تھے ان کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا جو چار سال سے ان کے ساتھ اٹیش تھے تو ایک وجہ اس کی مینی ہے یہی رسک ان کو لے دگا لیکن انشاءاللہ یہ فیوٹر میں ریکاور ہو جائے گا ٹھیک ہوگی سر کیسے سارے آپ کو کیا لگتا ہے کیسے کور ہوگا انشاءاللہ کور ہوگا یہی اکھومت کور کرے گی اس کو جس کو چوٹ لگے وہ اپنے علاج خود ہی کرتا ہے کتنا ٹائم لگا ٹائم تو پھر ابھی لگے گا ان کے پاس ہیں بارہ تیرہ مہینے اس میں یہ اپنی ریکاوری کریں گے ہر بندہ شکست کے اسباب تو سوچتے ہیں نا مجھے پتہ ہے ہائی لیول کو بھی پتہ ہے ہائی کمان کو بھی پتہ ہے ہمارے اسباب کیا ہیں تو دیفنیٹلی وہ اس کو ریموو کریں گے اور نیکس ریزلٹ جو ہے الیکشن کو ہوگا انشاءاللہ موڑی وجہ یہی ہے جب انہوں نے ارکان کو انہوں نے اپنے کارکن کو اگنور کی اور لوٹوں کو ٹکٹ دی ہے سر اس بیس پہ تو انہوں نے حکومت بنائی ہے انہی لوگوں کو خرید کر یا جو بھی انہوں نے کیا ہے سر ان کو اپنے ساتھ ملا کر تو ان کو آج اگنور کر دیتے تو وہ واپس چلے جاتے پھر یہ حکومت کیسے بناتے دیکھیں اس میں بہت سے رستیں ہیں مرلہ بہت سے آپشن ہوتے ہیں لیکن جب انہوں نے اپنے کارکن کو اگنور کی ہے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور اس انداز سے کمپین نہیں کی گئی نہیں کمپین تو دیکھیں کمپین تو کی گئی ہے آپ یہ دیکھیں آپ پی ٹی آئی کے ووٹ دیکھیں اور جو اس کے اگنس پڑے ہیں ان کو اپلس کر لیں اس میں مقامی کارکن جو نراز ہوئے ہیں ان کے ملا لیں اور جو ان کے کینڈیٹ تھے ان کے ملا لیں تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا پی ٹی آئی نے تو بہت کم ووٹ لی ہے اس حساب چگر دیکھا جائے تو تو یہ پولیسی میں ایک تھی کوئی گھڑ بھڑ تھی جو یہ وقت منگائی کو بہت زیادہ آسمانوں تک پہنچا دیا جہاں پٹرول ڈیڑھ سو تھا یہ اکتہ مٹائیس اور پہ لیٹر ہو گیا اس وجہ سے ان کو شکاست ہوئی ہے اور ادھر وہ چوریاں کرتے تھے سارا ملکہ پیسہ لوٹ کے باہر اپنے بینکوں میں سویس بینکوں میں اکاؤنٹ پار لی ہیں یہ تو ایک پرانی جرنل وجہ ہے نا جو مہنگائی اور چوری کرپشن یہ تو بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے ان کے نام کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے ٹی کا تو اس کے علاوہ اور اس سیاست میں اور اس الیکشن میں ان کی کوئی سیاسی غلطی جس کی وجہ سے شکاست ہوئی ہے اب آپ کے اندر خونی جذبہ جا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ حقیقی آزادی اور حقیقی مار چاہتے ہیں ہاں جی جتنے اب نکلے ہیں اگر لوگ دو دس آر یا بیس آر بوٹوں سے جمعی الیکشن ہوتا تھا اب ساٹھ ساٹھ آر بوٹ تک گیا ہے لوگ کچھ یہ وجہ ہے نواز شریف باہر چلا گیا ہے بانہ لگا گا ہر لوگ کو پتہ چل گیا کیا پزیشن ہے کیا نہیں ہے ہر بندہ پہلا تو لوگ پرانے تھے سیاست کا پتہ نہیں تھے جنا اب ہر بندہ سمجھتا ہے ہر بندہ سمجھتا ہے بھی کیا یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے صرف ووٹ نہیں ملا کچھ انہوں نے اندر ساہر پہلے یہی کہتے ہیں ہم مگائی کام کریں گے مگائی کے علاوہ اور کوئی وجہ اور یہی وجہ ہے ان کا جو بیانیا تھا وہ پورا نہیں کیپٹر میاں صاحب نہیں آئے مڑ کے واپس بہانہ لگا کر جہاں جب بیٹھے ہو ٹھیک ہو گئے ہیں جب پاکستان میں بمار ہیں اب ہم بھی پاکستان ہیں ہم بھی بمار رہتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ہمارا علاہ صدر ہوتا ہے سیاستان جتے بھی بمار ہوتے ہیں سب کوئی امریکہ میں کوئی دبائی کوئی کدھا جا کے علاج کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں وہ بھی ہوا آئے سے ہی آئے جہاں سے ہم آئے ہیں بلکل صحیح بات یہ ہمارا یہاں آسکتا ہے انہوں کا کیوں نہیں آسکتا یہ تھوڑی سی عید ہوتی ہے ہم باہر جا کے مناتے ہیں سب کچھ باہر جا کے کرتے ہیں ہم تو اپنے پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں وہ چاہیے جو پاکستان کا سوچے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ پاکستان کا سوچے گا جو ان کے پر میں نہیں سوچے گا وہ کبھی محبت پاکستان سے محبت نہیں کرے گا